اکثر خواب سچے ہوتے ہیں وہ انسان کو نیند میں اس کے بھولے ہوئے ماضی بلکہ مستقبل کی تصویر بھی دکھاتے ہیں خواب میں وہ ماضی میں گم شدہ اپنی شخصیت کی شناخت بھی کر سکتا ہے قدرت کبھی کبھی انسان کو ایسے موقع فراہم کرتی ہے وہ اس کے لیے قطعی غیر اختیاری ہوتے ہیں اور وہ عموماً ان سے الجنوں کا شکار ہوتا ہے یا کبھی وہ اس کے لیے مسررت بخش بھی ہوتے ہیں ایک مسئلہ ہندو مات کے عقیدے آوہ گون کا بھی ہے اس پر یقین رکھنے والے اپنے ماضی کے بارے میں تجسس میں رہتے ہیں کبھی کوئی رشی منی یا گیانی انہیں جھوٹی سچی باتیں بتاتا ہے تو وہ ان کی مطابقہ سے خوش بھی ہوتے ہیں دلگیر بھی دوسری فصل ایک ایسے شخص کی روداد ہے جس کے خوابوں نے اس کی زندگی عذاب بنا ڈالی السلام علیکم دوستو پیچھے خدمت ہے دوسری فصل اپیسوڈ نمبر الیون نرس کچھ کہتے کہتے رک گئی وہ درگا دیوی کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی جہاں ایک غیر معمولی تبدیلی رونما ہو رہی تھی وہ زفر کو بڑے گوھر سے دیکھ رہی تھی زفر بے چین ہو کر پہلو بدلنے لگا بڑیا کی بربڑا ہٹ رکھ چکی تھی وہ بے تاثر چہرہ جیسے زندگی سے جگمگا رہا تھا وہ نگاہوں پر بہت زور ڈال کر زفر کو دیکھ رہی تھی جس کی وجہ سے اس کی پیشانی پر لکیروں کا جالسہ بن گیا تھا پھر اچانک وہ مسکرائی ہری اس نے پکارا میرے بیٹے ہری زفر جیسے اپنے جگہ جم کر رہ گیا اس کے رونگ ٹے کھڑے ہونے لگے اس نے کن آنکھیوں سے سنجوکتہ کو دیکھا اس کا موں کھلا ہوا تھا اور وہ اپنی بڑی دادی کو حیرت سے دیکھ رہی تھی بڑی عجی بات ہے یہ یہ آپ کو اپنا بیٹا سمجھ رہی ہیں نرس نے زفر سے کہا ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کسی کے ساتھ بھی نہیں نہ کسی ملازم کے ساتھ نہ کسی ڈاکٹر کے ہری میرے بیٹے کہاں چلے گئے تھے تم درگا دیوی واضح آواز میں کہہ رہی تھی اب وہ بڑ بڑا ہٹ نہیں تھی اتنے دنوں سے کہاں تھے میرے بیٹے میرے پاس کیوں نہیں آئے پھر وہ بستر سے اٹھی اور اس کی طرف بڑی اس کی تنکوں جیسی ٹانگیں بری طرح لرز رہی تھی اس کی باہیں پھیلی ہوئی تھی وہ منتظر تھی کہ زفر اسے لپٹائے پھر اس کے ہونٹ لرزنے لگے آنکھوں میں آنسو بھار آئے خدا کی پنا یہ کیا ہو رہا ہے زفر سوچ رہا تھا یہ کیا تماشا ہے کیا اس عورت کے پاس کوئی پر اسرار قوت ہے نہ تو وہ دیکھنے میں ہری کشن جیسا تھا نہ ہی اس کی آواز ہری کشن جیسی تھی اس کے باوجود بڑیہ کے لہجے میں یقین تھا جیسے اس کے ہری کشن ہونے میں کسی شکو شبہ کی گنجائش نہ ہو وہ اب کھڑکی سے دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھیں آنسووں سے لبریز تھی اس نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ بڑھایا اور زفر کے کندے پر اکھ دیا زفر نے بڑی بے بسی سے سنجوکتہ کو اور پھر نرس کو دیکھا اس کے ان کے چہروں پر اسے صرف ایک التجاہ کا اکس نظر آیا یہ بچاری بہل رہی ہے تو اسے بہلنے دو اس کا سپنا مت توڑو اس نے درگا دیوی کو باہوں میں بھر لیا ایک لمحے کوس کی اندر ایک بے نام سی کراہیت ابری اس کا جی چاہا کہ بڑیا کو پرے دکیل دے لیکن اس کا نحیف استخوانی جسم سیسکیوں سے لرد رہا تھا ماتا جی سب ٹھیک ہے مت رو ما زفر نے اسے دلاسہ دیا درگا دیوی کے ساتھ کچھ وقت گزار کر وہ باہر آئے اور کار میں بیٹھے تو سنجوکتہ نے کہا زفر پتا ہے کہ تم بہت سویٹ ثابت ہوئے وہ کیسے تم نے دادی ماں کا دل رکھنے کی اتنی اچھی اداکاری کی سوچتی ہوں کتنی تکلیف صحیح ہوگی ہاں تکلیف تو بہت صحیح بہرحال تم نے دادی ماں کو خوش کر دیا سنجوکتہ بولی پھر وہ کسی سوچ میں ڈوب گئی مگر حیرت ہے تم ہی کیوں اتنے لوگوں میں دادی ماں کو صرف تمہاری وجہ سے پیتا جی کا خیال کیوں آیا میں کیا کہہ سکتا ہوں اچانک ہی وہ ہس پردھنس پڑی میں ابھی پتہ نہیں کیا چیز ہوں ابھی جسے میں نے اپنے پتا جی کے بھوت کو دیکھا ہے فرق صرف عمر کا ہے تم میرے پتا جی سے بہت چھوٹے ہو اگلے روز وہ سنجوکتہ کے گھر کھانے پر مدو تھا ان کا پروگرام تھا کہ کھانے کے بعد وہ سینما جائیں گے کھانے کے دران آشا بہت چپ چپ گم سم رہی وہ خاصی نروس دکھائی دے رہی تھی زفر کو احساس تھا کہ وہ چوری چوری اسے دیکھ رہی ہے یہ احساس بھی تھا کہ وہ اسے ہر لہمے پہلے سے زیادہ ناپسند کر رہی ہے گفتگو کا بوجھ سنجوکتہ نے اٹھایا ہوا تھا مگر ماحول میں بہت زیادہ کھینچا ہو تھا اچانک آشا نے خاموشی توڑ دی اور زفر سے مخاطب ہوئی کال تم میری ساس کو دیکھنے گئے تھے سنجوکتہ نے مجھے وہاں کا حال بتایا جی یہ بہت عجیب بات ہے کہ موسی کا تم پر حریقہ دھوکہ ہوا سمجھ بھی نہیں آتا کہ اس کا کیا سبب تھا یہ تو میری سمجھ بے بھی نہیں آیا واقعی عجیب بات ہے میرا مطلب ہے کہ تم دیکھنے میں ذرا بھی میری پتی کی طرح نہیں لگتے تمہارے بات کرنے کا انداز بھی مختلف ہے یقین کرے میں آپ سے کم حیرزدہ نہیں ہوں زفر نے جلدی سے کہا حیرزدہ؟ ارے نہیں انہیں تو سکتا ہو گیا تھا سنجوکتہ بولی لیکن تم ہی کیوں موسی کو کبھی کسی ڈاکٹر یا ملازم پر حریقہ گمان نہیں ہوا تمہیں دیکھ کر کیوں ہوا بگوان کے لیے ماں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم اسے اتنی اہمیت کیوں دے رہی ہو سنجوکتہ چڑ گئی دادی ماں اپنے ہوش و حواث میں کب ہے کہ کچھ سمجھے ممکن ہے جس وقت ہم وہاں پہنچے ہوں وہ پتا جی کے تصور میں باتیں کر رہی ہو ایسے میں انہوں نے زفر کو دیکھا تو یہ انہیں پتا جی ہی لگے یہ بگوان کے طرف سے ہوا ہے ورنہ وہ تو کسی کو بھی نہیں پہچانتی پھر اسے شاید اپنے لہجے کی سکتی کا احساس ہو گیا اس نے جلدی سے بات پدلی اور چاہے لیں گے نہیں ماتا جی بیٹیا اگر تم اور زفر مائنڈ نہ کرو تو میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں آشا نے اڑتے ہوئے کہا میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے آشا اپنے بستر پر دراز تھی وہ تھکن سے نڈھال ہو رہی تھی آسابی کھنچاؤ اس پر متضاد کھانے کے دوران اسے اپنے رویے کی وجہ سے خود پر گصہ بھی آ رہا تھا اسے احساس تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو بھی پریشان کر دیا ہے لیکن بعد میں اس نے سنجوکتہ سے معذرت کر لی اس کے پاس ایک اچھا اور پرانا بہانہ موجود تھا آساب آساب اس نے سوچا کہ یہ کس قدر کار آمد لفظ ہے اس سے ہر کام نکل جاتا ہے ہر خرابی چھپ جاتی ہے پچھلے برسوں میں اسی ایک لفظ کو آز آڑ بنا کر وہ بوتل میں پناہ لیتی رہی تھی اس کی وجہ سے اسے دیگر وضاحتیں نہیں کرنا پڑی تھی کوئی پوچھتا کہ یک بیگ آپ ہوش سے آری کیوں ہو جاتی ہیں تو اس کا آسان سا جواب ہوتا تھا آساب زفر الاسلام اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی لیکن وہ اس سے خوف محسوس کرتی تھی جیسے وہ اس کے لئے کوئی بڑا خطرہ ہو اس کی مجودگی میں ہر لمحہ اسے خطرے کا احساس ہوتا رہتا اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی کتاب پرسکون سے کام کرنے کے لئے یہاں آیا ہے لیکن آشا کو اس پر یقین نہیں تھا اس کے اندر کوئی حص بتاتی تھی کہ وہ علموڑ کسی اور مقصد کے تحت آیا ہے اور اس نے خاص طور پر اسے اور سنجوکتہ کو تلاش کیا ہے سنجوکتہ سے وہ پہلی بار جس طرح ملا وہ بھی مشکوک انداز تھا بظاہر تو وہ اتفاق لگتا تھا لیکن اس کا بہت زیادہ اتفاق ہونا ہی اسے مشکوک ٹھائراتا تھا اور اب سنجوکتہ کا رویہ ایسی لگتا تھا کہ سنجوکتہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے وہ مسلمان ہے ازاد خیالی اپنی جگہ لیکن ایک مسلمان سے شادی کر کے دھرم کا مزاق تو نہیں اڑایا جا سکتا اسے احساس تھا کہ زفر اس میں معمول سے زیادہ دلچسپی لے رہا ہے لیکن اس سے زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ وہ ہری میں بھی دلچسپی لے رہا تھا وہ ہری کے مطلق سوالات کرتا تھا اور جواب کچھ زیادہ ہی توجہ سے سنتا تھا کیوں؟ ایک ایسے شخص میں اتنی دلچسپی کیوں؟ جسے مرے ہوئے تیس سال سے زیادہ ہو گئی کبھی کبھی وہ سوچتی کیا وہ وہی ہے جو ظاہر کرتا ہے کہیں کوئی پولس والا تو نہیں اس رات جیل پر جو کچھ ہوا اس سے کسی طرح باخبر لیکن نہیں یہ ناممکن ہے وہ تو شاید اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا ہوگا جب ہری جیل کی آگوش میں موت کے نیند سونے کے لئے اترا تھا اور وہ کیس تو کب کا داخلے دفتر ہو چکا ہوگا اب تو ہری کی موت کسی کو یاد بھی نہیں اس نے سوچا کہ صبح لکھنو یونیورسٹی فون کر کے زفر کے بارے میں تصدیق ضرور کرے گی ایک اور بات اسے پریشان کر رہی تھی ہری کی طرح ناخن سے گلاس کا کنارہ بجانے کا معاملہ تو محض اتفاق تھا مگر اس روز وہ کلب گئی تو وہ سنجوگتہ کے ساتھ ٹینس کھیل لہا تھا وہ باہر بینچ پر بیٹھ کر دیکھنے لگی وہ کھل میں اتنے منحق تھے کہ انہیں اس کی موجودگی کا احساس بھی نہیں ہوا ہاں ہٹ کرو وہ چیکتا بلکل ہری کی طرح برسو پہلے ہری اسی طرح اسے حدیع دیتا تھا ہٹ کرو ہاں ہٹ کرو وہ سکتے کیسے عالم میں بیٹھی انہیں دیکھتی رہی اس نے خود کو سمجھایا کہ یہ سب میرے تخییل کا کمال ہے یہ ممکن نہیں کہ زفر الالسام زفر الاسلام ٹینس کورٹ میں بلکل وہی لفظ استعمال کر رہا ہو جو کبھی ہری کریشن نے کیے تھے اسے یاد آیا کہ کلاب جانے سے پہلے اس نے گھر پر دو تین جام پیئے تھے اس روز گرمی بھی بہت تھی اور وہ دھوپ میں بیٹھی تھی انہیں کھیلتے دیکھتے ہوئے اس کا ذہن پیچھے بہت پیچھے چلا گیا ہوگا جب ہری اسے ٹینس سکھاتا تھا اس نے تصور میں سنجوگتہ کی جگہ خود کو اور زفر کی جگہ ہری کو دیکھا ہو اس نے اس بات کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی تھی کہ موسی درگا نے زفر کو ہری کہہ کر پکارا اور اس سے یوں لپٹ گئی جیسے وہ اس کا بیٹا ہری ہی ہو لیکن سنجوگتہ کی بات بھی معقول تھی بڑی درگا کو جوان بیٹے کی موت نے اس حال کو پنچایا تھا کہ اس کا ذہن موف ہو گیا تھا آج شاہ اس نتیجے پر پہنچی کہ آئندہ اسے بہت موتات رہنا ہوگا بہت سوڑ سمجھ کر بولنا ہوگا خود پر کابو رکھنا ہوگا بوتل سے دور رہنا ہوگا وہ بستر سے اٹھی بات روں میں گئی اور دھیر تک نہاتی رہی نہا کا نکلی تو خود کو خاصا پرسکون محسوس کر رہی تھی اس نے ڈریسنگ ٹیبل کی آئینے میں خود کو دیکھا وہ اپنی عمر سے بڑی لگ رہی تھی جسم سے نہیں چہرے سے آنکھیں متورم تھی اور ان کے نیچے ہلکے تھے یہ سب پینے کی وجہ سے ہے خواہ مخواہ پریشان ہونے کی وجہ سے ہے اس نے خود سے کہا میں اپنا خیال بھی تو نہیں رکھتی اچانک اسے اساس ہوا کہ ہری اسے دیکھ رہا ہے وہ کارنس پر رکھے فریم سے جھانک رہا تھا اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اس کی نگاہوں میں ستائش تھی پھر ان نگاہوں میں وہ حوث جھانکنے لگی جس سے وہ خوب واقف تھی وہ حوث جو پوری ازدواجی زندگی پر چھائی رہی تھی آؤ آ جاؤ اس نے ہری کو پکارا مگر ہری کا چہرہ نہیں بدلا وہی مسکراہت اس کے ہونٹوں سے چپکی رہی ہری میری جان میرے خوب روح کابل نفرت کمینے محبوب بے وفا ناشکرے ہر عورت کے پیچھے بھاگنے والے محبوب اگر اس رات صرف اس رات تم اس کے ساتھ نہ رہے ہوتے تو آج زندہ ہوتے اس وقت میرے پاس ہوتے وہ بڑ بڑا رہی تھی پھر وہ بستر پر گر گئی اور اپنا چہرہ تکیے میں چھپا لیا گنودگی کسی کفیت میں وہ بیتے دنوں کی راکھ کریدتی رہی انیس سو اکتالیس میں جب اس نے ہری سے شادی کی تھی تو وہ اٹھارہ سال کی تھی وہ ہری کی عصیر ہوئی تھی وہ بہت خوب روح تھا لیکن حوث کا بندہ تھا اور اس کی حوث کی کبھی عصیری نہیں ہوتی تھی اس نے اسے بھی اپنے جیسا بنا دیا وہ بھی ہر لمحہ اس کے لیے ترسنے لگی وہ چھپ چھپ کر ملتے رہے اس نے اپنا سب کچھ ہری کو سونپ دیا بعد میں اسے خیال آتا کہ وہ کتنا بے ہیا اور بے خوف ہو گئی ہے مگر بھوک بڑھتی ہی گئی ہری جب پیتا تو بلکل ویشی بان جاتا اس کے اندر ویشت اس طرح امرتی اور یوں بپر کر باہر نکلتی کبھی کبھی تو محبت کے باوجود وہ خوف ددا ہو جاتی اس کے جسم پر کھرونچوں اور نیلوں کا جال بچ جاتا ہری پر درندگی تاری ہوتی اور وہ اسے بھمبور ڈالتا وہ اس سے تعلق ختم کرنے کے مطلق سوچتی لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ اس کے علیہ ممکن نہیں اس کے اختیار میں نہیں وہ اس کی غلام بن چکی تھی کبھی کبھی وہ بہت مہربان ہوتا بہت نرم بہت سویٹ وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی کسی ایک عورت کا بن کر نہیں رہ سکتا وہ اس کی مستلسل بے وفائی سے واقف تھی پھر ایک بیوہ عورت رجنی سے اس کے تعلقات قائم ہوئے اور بڑھتے ہی چلے گئے مگر اسے کوئی ڈر محسوس نہیں ہوا اسے یقین تھا کہ ہری کے لیے اس میں جو کشش ہے وہ کبھی کم نہیں ہوگی کتنی ہی عورتیں ہری کی زندگی میں آ جائیں وہ اس کی اہمیت کم نہیں کر سکتی اس نے ہری کو جہاں ہے اور جیسا ہے کی بنیاد پر قبول کیا تھا وہ اس سے پاگل پن کی حد تک محبت کرتی تھی کم عمری میں لڑکیاں اتنی ہی احمق ہو جاتی ہیں آخر کار انہوں نے شادی کر لی نریش کمار کو پتا چلا تو وہ گسے سے پاگل ہو گئے وہ اس سے اور اپنے داماز سے ملنے اور بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھے اب تم پوری طرح آزاد ہو آشا انہوں نے کہا تھا تم نے بہت بڑی ہماکت کی ہے خود کو تباہ کر لیا ہے یہ لڑکا ہری کسی طرح بھی اچھا نہیں اسے صرف دولت کی ضرورت ہے اسی لالچ میں اس نے تم سے شادی کی ہے لیکن وہ اسے نہیں ملے گی اس کے فوراں بعد ہی ہری کو بینک کی ملازمت سے برخواست کر دیا گیا اس کے پیچھے اس کا باپ کا ہاتھ تھا اس کی ماں کو بھی اس شادی سے صدمہ ہوا تھا ایک سال کے اندر اندر وہ ختم بھی ہو گئی اسی سال ہری فوج میں بھرتی ہو کر سنگا پور چلا گیا وہ دہاتی علاقے کے کچھوٹے سے کچھے مکان میں رہتی رہی ہری کی تنخواہ کے پیسے اسے باقیدگی سے ملتے دو سال بعد وہ واپس آیا تو تمگے کی وجہ سے ہیرو بن چکا تھا انگریزم اس کی بڑی عزت تھی ان کی خوشنودگی حاصل کرنے کے لئے بڑے لوگوں نے اس کی دعوتیں شروع کر دیں اس صورت حالے پتا جی کی زد کو توڑ کر رکھ دیا ماتا جی کے مرنے کے بعد وہ بالکل اکیلے رہ گئے تھے انہیں اس کی ضرورت تھی اور ان کے لئے ہری کو قبول کرنے بھی ان کے لئے کوئی حرج نہیں تھا انہوں نے ہری کو بینک میں ملازمت بھی دی اور آشا کے لئے ایک ماہانہ رقم بھی مقصود کر دی تب انہوں نے یہ مکان خریدا ہری کے ساتھ بہت خوبصورت زندگی گزرنے لگی ہری نے گاڑی بھی خرید لی وہ ایک دوسرے کی قربت کے ایک ایک لمحے سے محفوظ ہوتے رہے انہوں نے دی پالی جھیل کے کنارے ایک کارٹج بنوایا اکثر وہ تفریقی گرہ سے وہاں جاتے خصوصاً چاند رات کو تو وہ وہاں ضرور قیام کرتے جانگ کے دوران ہری کی ران پر زخم آیا تھا اب وہ ٹینس کھیلنے کے قابل نہیں رہا تھا سرجری کے دوران کوئی کمی رہ گئے تھی جس کی وجہ سے اب رہ رہ کر زخم میں ٹیس اٹھتی درد خود بخود شروع ہوتا اور آپ ہی آپ ختم ہو جاتا جب بھی درد اٹھتا ہری اسے دبانے کے لئے خوب پیتا اسے اس کی مینوشی بہت بری لگتی تھی نشے میں وہ ہمیشہ بہت بے رحم اور صفاق ہو جاتا ہری کی مینوشی دردور تک محدود نہیں رہی وہ باقیادگی سے پینے لگا بد مستی کے عالم میں دو تین بار ایسا ہوا جب آشان اس کے ناروہ اور بے ہدا مطالبات پورے نہیں کیے تو اس نے بیڑی بے دردی سے اس کی مرمت کی وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی مگر وہ اسے دور بھی نہیں رہ سکتی تھی پھر ایسے ہی ہری اسے گرگڑا کر ماذرت کرتا لوٹ آنے کی التجا کرتا وہ بھی ہر بار لوٹ آتی تھی پھر اس نے ہری اور رجنی کے معاشقے کی خبریں سنی مگر اس نے اس طرف سے کان بند کر لیے ہری کا رویہ اس کے ساتھ تبدیل جو نہیں ہوا تھا وہ کیسے یقین کرتی اسی دوران میں سنجوکتہ اس کے پیٹ میں پلنے لگی یہ مجبوری تھی ہر بھوکا رہنے کا قائل نہیں تھا اس نے راتوں کو دیر سے آنا شروع کر دیا وہ ترہ ترہ کے بہانے تراشتہ اور اسے برداشت کرنا پڑتے وہ جانتی تھی کہ ہری آوارگی کر رہا ہے مگر وہ اس کے بارے میں سوچ کر خود کو ہلکان نہیں کرنا چاہتی تھی وہ بہت تکلیف دا درد تھا آخر کار سنجوکتہ پیدا ہوئی اس نے سوچا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پہلے جیسا ہو جائے گا سنجوکتہ کی پیدائش کے دوران کئی پچیدگیاں ہوئیں کئی بار تو ڈاکٹر بھی مایوس ہو گئے مگر بھگوان نے اسے اور بچی کو بچا لیا وہ دو ہفتے اسپتال میں رہی ہری ہر روز ذرا دیر کیلیوں سے ملنے آتا مگر وہ بے چین نظر آتا ملترب اور جلد از جلد جان چھڑا کر باگنے کی کوشش کرتا اسے بچی میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ خود کو سمجھاتی کہ مرد بچوں میں اس وقت دلچسپی لینے لگتا ہے جب وہ کچھ بڑے ہو جائیں چلنے پھلنے اور بولنے لگیں اس کے علاوہ اسے یہ شک بھی تھا کہ ہری کو بیٹے کی آردو تھی بیٹی کی پردائش سے اسے مایوسی ہوئی ہے وہ بچی کو لے کر ہسپتار سے گھر آئی ہی تھی کہ اس نے وہ فون رسیو کیا فون کرنے والی نے اپنا نام نہیں بتایا تھا اس نے کہا تھا آشا دیوی آپ کے پتی ایک خوبصورت بلا کے ساتھ کھیل رہے ہیں جتنے دن آپ ہسپتال میں رہیں رنگ خوب چوکھا نکل گیا ہے اس نے عورت کو جھوٹا ٹہرائیا مگر وہ اپنی کہتی رہی اگر آپ یہ تماشاں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہیں تو المور ہوتل کا روح کر دیکھئے پھر اس نے آشا کو بولنے کا موقع دیئے آشا کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ عورت کون ہے لیکن اس نے یہ ضرور سمجھ لیا کہ وہ رکابت میں بول رہی تھی ہاری نے کچھ دن اسے بھی کھلونے کی طرح استعمال کیا ہوگا اور اس کے بعد چھوڑ دیا ہوگا اس نے ہاری سے اس سیسرے میں کچھ بھی نہیں کہا کہنے کا کچھ فائدہ بھی نہیں تھا ہاری انکار کر دیتا جھوٹلا دیتا اور کون جانے عورت ہی جھوٹ بول رہی ہو لیکن وہ فون کال کسی سچ کی طرح اس کے اندر اتر گئی تھی بہت سوچنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ اسے سچ جھوٹ کا علم ہونا چاہیے ورنہ اس طرح تو وہ پاگل ہو جائے گی چنانچہ اس نے بینک کے ایک ڈریکٹر سے بات کی جو اس کے پیتا جی کا قریبی دوست بھی تھا اس نے ایک آدمی کو ہاری کی نگرانی پر معمور کر دیا دو دن بعد یہ حقیقہ سامنے آگئی کہ جن دنوں وہ ہسپتال میں تھی ہاری نے دو ہفتے کے لیے المور ہوتل کا کمرہ نمبر سکس کرائے پر لیا تھا اور اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی اب تصادم ناغذیر تھا جلد یا بدیر ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا غصہ بڑھتا پھیلتا جا رہا تھا ہری کی بے وفائی وہ برداشت کرتی آئی تھی لیکن یہ تازہ بے وفائی ایک ایسے وقت میں جب وہ اس کے بچے کی ماں بڑھنے کے سلسلے میں جنگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی ناقابل برداشت تھی یہ تو بے رہمی کی انتہا تھی اس کے بعد اس نے ہری کو اپنی قربہ سے محفوظ نہیں ہونے دیا ہر بار وہ کوئی عذر پیش کر دیتی طبیعت ٹھیک نہیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ اب بھی اس کی اسی شدت سے متمنی تھی حالانکہ جو کچھ اس نے اس کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد اس کا دل بھر جانا چاہیے تھا کبھی کبھی تو وہ اس بنیاد پر سوچتی کہ شاید وہ پاگل ہو گئی ہے وہ اس کا سامنا کرنے کے مرحلے کو بھی نالے جا رہی تھی قربہ سے محرومی کے نتیجے میں ہری پر وحشت سوار ہونے لگی اس کی میانوشی میں اضافہ ہوتا گیا وہ اسے نظر انداز کرتی رہی وہ اپنی تمام محبت اور توجہ بچی پر نچھاور کرنے لگی ہری رات کو دیر سے آتا یا سر سے آتا ہی نہیں تب بھی وہ اس سے استفسار نہ کرتی یہ بات ہری کو الجن میں مبتلا کر رہی تھی یہ احساس تو اسے تھا کہ کوئی گڑبر ہوئی ہے لیکن گڑبر کی نوئیت سے وہ بے خبر تھا اس رات دی پالی جھیل چل کر کارٹج میں رات گزارنے کی تجویز ہری کی ہی تھی آشا بھی مان گئی وہ دونوں ہی جانتے تھے کہ وہاں پہنچنے کے بعد کچھ کھل کر سامنے آئے گا بعد میں اب تک آشا کبھی اس رات کو نہیں بھولی اب تک وہ ہزاروں بار وہ سب کچھ خواب میں دیکھ چکی تھی جو کچھ ہوا تھا اس کی تمام جزویات اس کے ذہن میں محفوظ تھی گفتگو کا ہر لفظ اسے یاد تھا ہری وہاں پہنچتے ہی پینے لگا اور پھر اچانک ہی وہ پھٹ پڑا ہاں اب بولو آشا کیا بات ہے کیوں میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہو ہوا کیا ہے آخر تب اس نے ہری کو سب کچھ بتا دیا وہ شرم سار بھی نہیں ہوا الٹا گسا آ گیا اس بات پر نہیں کہ آشا کو سب کچھ معلوم ہو گیا بلکہ اس بات پر کہ کس انداز میں کیسے معلوم ہوا کتیا وہ دھاڑا حرام زادی میری جاسوسی کراتی ہے میرے پیچھے اپنے باپ کے پالتو کتوں کو لگاتی ہے میں تمہیں چھوڑ رہی ہوں آشا نے سرد لہجے میں اسے کہا تھا پہلے تو اسے یقین ہی نہیں آیا پھر وہ معافی مانگ لگا سوری آشا میں مانتا ہوں کہ یہ سب ہوا لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں ہوگا اب میں اسے کبھی نہیں ملوں گا اب تو متمن ہو تم نہیں تم نے اتنے نازک وقت میں میرے ساتھ جو کچھ کیا اس کے بعد میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی میں آئندہ کبھی تمہیں اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دوں گی اچانک وہ ہنسنے لگا تم جھوٹ بول رہی ہو کتیا وہ بولا تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی تم تو اس وقت بھی میری قربت کی طلب میں پھونک رہی ہو اس پر آشا نے اسے تھپڑ رسید کر دیا وہ چند لمحوں میں اسے گھوٹا رہا پھر دوبارہ ہنسنے لگا ٹھیک ہے تم مجھے چھوڑنا چاہتی ہو تو چھوڑ دو لیکن اس سے پہلے پرانے دنوں کی یاد تازہ نہ کر لیں اس نے لو فرانہ انداز میں کہا چند لمحوں میں اس کے جسم پر صرف ایک نکر رہ گیا تھا اب وہ اس کے سامنے تن کر کھڑا تھا آشا کو وہ سب بے حد خراب لگا اور اس کی طبیعت بگڑنے لگی ہری نے اپنا جام ختم کر کے رکھا اور شیطانیت برینداد بے مسکر آیا تم یہ سب چھوڑ دو گی گواہ دو گی ہے نا وہ کوچ پر بیٹھی تھی جام رکھ کر وہ اس کی طرف بڑا اس نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن ہری نے اسے دبوچ لیا آشا پر بھی بیشہ سوار ہو گئی وہ جنوروں کی طرح اپنے ناکنوں سے اسے نوچنے لگی اس پر ہری اور مشتل ہو گیا اس نے اسے مارنا شروع کر دیا ساتھ ہی وہ چیخ بھی رہا تھا اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ زبردستی کیا چیز ہوتی ہے ہری نے اسے کوچ پر گرا دیا وہ اب بھی مضاحمت کا رہی تھی مگر ایک مرحلے پر اچانک ہی اس کی مضاحمت دامت اور گئی اس لیے نہیں کہ اس میں جان نہیں رہی تھی بلکہ اس لیے کہ اس کے دل میں ہری کی طلب جاگ اٹھی تھی وہ آج تک اپنی اس کا مزوری پر خود سے شرمندہ تھی توفان گزر گیا جذب سرد پڑ گئے تو وہ بیٹھی سوچتی رہی کہ وہ خود بھی تو کم نہیں ہری کی طرح وہ بھی جنمروں سے بتر ہے اب ہری کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اس کے لبہوں پر فاتح نہ مسکرہت تھی وہ رونے لگی جانتی تھی کہ اس نے خود کو کمزور اور بے بس ثابت کر دیا ہے اب ہری قدم قدم پر اس کی توہین و تضلیل کرتا رہے گا وہ جان گیا ہے کہ وہ اسے نہیں چھوڑ سکتی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی وہ نشے میں تھا اور ایسا سے فتح نے اس کے نشے کو اور محمیز کر دیا تھا اس نے اپنے جام میں مزید شراب انڈے لی اور ایک ہی گھونٹ میں حلق سے اتار گیا اسی لمحے اسے جھیل میں پیراکی کا خیال سوجا جھیل میں وہ پہلے بھی کئی بار عبور کر چکا تھا آشا نے کمزور لہجے میں اسے روکنے کی کوشش کی سمجھایا کہ پانی بہت تھنڈا ہوگا مگر وہ اس وقت مزاک اڑاتا کہہ کے لگاتا کارٹج سے نکل گیا وہ کوج پر بیٹھ کر سوچتی رہی اور اس کی طبیعت بگڑ رہی تھی پھر وہ ہری کے بارے میں پریشان ہونے لگی وہ نشے میں تھا اور وہ جانتی تھی کہ ستمبر کے آخر میں جھیل کا پانی کتنا تھنڈا ہوتا ہے اگرچہ ہری بہت اچھا پیراک تھا لیکن نشے کی کفیت میں وہ ہماکت کر رہا تھا اس نے کپڑے پہنے کوٹ پہنا اور کارٹج سے نکلی جھیل کے کنارے اس کی بوٹ کھڑی تھی اس نے بوٹ اسٹارٹ کی اور اسے جھیل میں لے گئی کچھ دیر تک وہ اسے تلاش ہی نہ کر سکی آخر کار وہ اسے نظر آ ہی گیا وہ بوٹ کو اس کے قریب لے گئی اس نے دیکھا کہ وہ تھک کر چور چور ہو چکا تھا پھر ان میں جو گفتگو ہوئی اس کا ایک ایک لفظ اسے آج بھی یاد تھا آشا ہری نے کہا میں نے اس وقت جو کچھ کہا اس سے میرا یہ مقصد ہر گد نہیں تھا وہ سردری گاہوں سے اسے دیکھتی رہی پھر بولی بوٹ میں آ جاؤ مجھے افسوس ہے آشا میں واقعی شرمندہ ہوں میں جانتی ہوں تم پہلے بھی کئی بار شرمندہ ہو چکے ہو میں نشے میں تھا نہیں جانتا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تمہارے ساتھ اس طرز عمل کی وجہ سے مجھے خود سے نفرت محسوس ہو رہی ہے آشا نے گوھر سے اسے دیکھا وہ سچ کے لہجے میں جھوٹ بول رہا تھا اب وہ اس کے لہجے کو خوب پہچان گئی تھی مجھے تم سے محبت ہے آشا میں جانتی ہوں وہ بولی جو ہوا اسے بول جاؤ اب ہم کبھی اس سلسلے میں بات نہیں کریں گے وہ جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ اس سے محبت نہیں کرتا بس وہ اس پر قابل تھا کسی بدرو کی طرح وہ جانتی تھی ایسا پھر ہوگا اور ہوتا رہے گا وہ محض ایک جسم تھی اس لیے جسے خوشی کے حصول کے لیے وہ جب چاہتا کھلونے کی طرح استعمال کرتا